میرے مرنے پہ ہر سنشور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے یا لبیدہ سرکار خود تشریف لائیں گے یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے میرا سلام کہنا یہ وہ شخص ہے ابو زیاد کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو حضور نے فرمایا کب تک شافی کی کتابیں پڑھتے رہو گے میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاؤں سونے آپ کی کتاب کون سی ہے فرمایا بخاری شریف پڑھا کرو وہ میری کتاب ہے یہ امام بخاری کے خلاف سادش ہوئی حکم ہوا کہ بخاری تو بخارہ چھوڑ جا یعنی اپنے بطل سے نکل جا ارادہ کیا سمرکاند جا کے ڈیرہ لگاتا ہوں حضور کی حدیثیں تو پڑھنی سننی ہے نا امام بخاری بخارہ سے روتے ہوئے نکلے سمرکاند جانے سے پہلے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو ان کے اپنوں نے نہیں رکھا پتہ نہیں کیا حال ہے امام بخاری رستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی خر تنگ وہاں رک گئے پاس سٹھ سال عمر سفید داڑی رو پڑے اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں اے میرے مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری پر تنگ ہو گئی ہے میرے اوپر رحم کر دے امام بخاری نے وہاں دعا فرمائی دوپہر کو دعا فرمائی شام کو بیمار ہوئے رات کو وصال ہو گیا ایک بندہ کہتا ہے میں نے رات کو خواب دیکھا یہ نبی پاک صحابہ سمیت کھڑے ہیں کسی کا انتظار ہو رہا ہے میں نے اس کی سونیاں میں قربان جاؤں یہاں کیوں کھڑے ہیں تو فرمایا بخاری آ رہا ہے بخاری آ رہا ہے دنیا والے بھول جائیں پر جن کی بندہ نوکری کرے وہ کیسے بھول جائیں